یہ پیزا چیز ڈالا جا رہا ہے جو مزریلا اور چڑھر دونوں مکس ہے یہ اس کے اوپر شملہ آگیا اور اس کے اوپر جو ہے یہ اولے سیتون ہے ایک میلٹ کے اندر ریڈیو ہو جاتا ہے یہ آپ کو دیکھ لو سامنے یہ ایک میلٹ بتا رہا ہے آپ کو ایک میلٹ کے اندر یہ ریڈیو ہو جا رہا ہے سلام علیکم علیکم سلام و رحمت اللہ میرے نام نظیر احمد ہمارے پاس چپس کے اندر جو ورائٹیا ہے وہ تقریباً سب کے سب موجود ہے یعنی نارمل چپس ہے اس کے علاوہ چیز فرائز ہے پیزا فرائز ہے پیزا فرائز کے اندر چکن پیزا فرائز ہے جو سب سے زیادہ بیسٹ ہے ہمارا اور چپس کے علاوہ ہمارے پاس زنگر برگر ہے پاستہ ہے پیزا سینڈویج ہے کلب سینڈویج ہے یہ فیلال اویلیبل ہے یہ اس وقت نارمل چپس ہے اب اس سے ہم چکن پیزا فرائز بنائیں گے اب یہ سوسس مطلب چپس ہے اور اس کے اوپر سوس ڈالا ہوا ہے ابھی چکن دلے گا پھر چیز دلے گا تو چکن پیزا فرائز بن جائے یہ نارمل چپس اگر لوگ ہیں تو سو روپے کا بکس ہے پیزا فرائز جو ہے اسی میں ایک سو ستر کا ہے اور چکن پیزا فرائز دو سو بیس کا ہے اور چیز فرائز ایک سو چالیس کا ہے اسی بوکس میں پیزا فرائز آپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تو اس میں پہلے کے اب اس میں سوس ڈالے گا اس کے بعد جو ہے دوبارہ چپس پھر چپس کے اوپر جو ہے پھر یہ کیچپ سوس اور پھر اس کے بعد جو ہے چکن ڈالے گا یہ سوس جو ہم خود ہی بناتے ہیں جسے جسے مائنیز کہا جاتا ہے اسی سے ہم سوس بناتے ہیں یہ بوکس جو ہے یہ بڑا والا ہے یہ نامل چیز لوگ ہے تو ایک سو اسی روپے کا ہے اور پیزا فرائز لوگ ہے سادہ یعنی بغیر چکن کا تو یہ دو سو اسی کا ہے اور چکن پیزا فرائز ساڑھی تین سو کا ہے تو یہ آگے چکن یہ چکن اب اس کے اوپر ڈالے جا رہا ہے یعنی اوپر کا جو ست ہے اس کو ہم برابر کر دیتے ہیں اوپر سا ہی چکن ڈالتے ہیں یہ ابھی پیزا چیز ڈالے جا رہے ہیں جو مصریل و چٹر دھونوں مکس ہے کتنا چیز ڈالتے ہیں اس میں بس چیز دیکھتے ہیں کہ اس کو پر والا ستا بھر جائے تو چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں کیا ڈالے گا اب اس کے اوپر شیملا، مولیف اوئیرہ مسائلے ڈال کے کم سے مسائلے یہ سپیشل مسائلہ ہے بار بی کیو اور یہ چکن فلیور جسے کہا جاتا ہے چکن پوڑر اور یہ چھٹ پٹھا مسائلہ ہے تھیز یعنی دس بارہ قسم کے مسائلے اس میں مکس رہے ہیں یہ اس کے اوپر شیملا آیا اور اس کے اوپر یہ جو ہے یہ پولن زیتون یہ آپ کا چکن پیزا فرائز تیار ہو گیا آپ اس کو صرف میٹ کر لیں مچین کے اندر اس کے بعد یہ کھانے کے لائک ہو جائے یہ ایک ملٹ کے اندر ریڈی ہو جاتا ہے یہ آپ کو دیکھ لو سامنے یہ ایک ملٹ بتا رہا ہے آپ کو ایک ملٹ کے اندر یہ ریڈی ہو جائے اگر اس کو بغیر اس کے کھانے کو اس کے بغیر یہ چیز جب تک میٹ نہیں ہوگا آپ کو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا اس کو گرم کرنا ضروری ہے ایسی جگہ پہ اسی چیز پہ رکھو کہ میٹ آپ کا گرم ہو جائے اور چیز میٹ ہو جائے یہ تقریباً یہاں پر سال ہو گیا اس کو سال تقریباً ہو گیا یہ سٹارٹنگ ہو گیا اور الحمدللہ بہتر ہی جل ہے بہتر ہی جائے بہتر ہی جائے یہ آپ کا بیدہ فرائز تیار ہو گیا چکن بیدہ فرائز اس میں فوق رکھتے ہیں اس کو اسے پیک کرتے ہیں کہ زیادہ کوشش یہ ہوتی کہ یہ زیادہ دیر تک گرم ہی رہے مطلب بنا گیر ہے اس سے اور صفائی کے ساتھ پندی رکھے اس کو پیک کر رہے جتنا یہ گرم رہے گا ساتھ اتنا آپ کو کھانے میں مزا آئے گا پندہ ہو جائے گا تو مزا نہیں ہے پپے تیار ہو گئے یہ آپ کے نارمل چپس اور یہ چکن بھی جبتا ہے یہ کارادر کے اندر اور مینس باریا سٹریٹ کے نام سے ہی گلی جانے جاتی ہے اور مشہور ہے یہ کھانے پینے کے ایٹم یہاں زیادہ ہوتا ہے تو ہمارا مسٹر فلیور کا جو دکانیں وہ بھی اسی میں واقع ہے مشہور گلی ہے یہ مطلب اگر کوئی آنے کی کوشش کر ہے تو یہاں ہمارے سامنے سٹار میڈیکل ہے یہ مسٹر فلیور کے نام سے اور مسٹر فلیور کے نام سے ہمارے اور بھی بہت سارے فرانچیں تقریباً دس گیارہ تک ہے باقی جگہ اوپر اور یہاں پر جو ہے بیریہ سٹریٹ کے اندر مسٹر فلیور کے نام سے یہ ہمارا فرانچ واقع ہے موسیقا 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 موسیقی